پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر پانے والے راشد بن حاس نے پاکستانی جنگی جہاز زبردستی بھارت لے جانے کا ناپاک منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 20 اگر سن 1971 کو اپنے منگالی انسٹرکٹر فلائٹ لیفنین متیور رحمان کے ہاتھوں بے بس ہونے کی بجائے وطن کی خاک پہ جامع شہدت نوش کرنے کو ترجیح دی اور اپنا جہاز خود تباہ کر دیا اس بے مثال بہادری پر انہیں فوجی عزاز نشان حیدر سے نواز آ گیا یاد رہے کہ اس واقعے سے پہلے ہی مشرقی پاکستان میں مارچ سن 1971 میں پاکستان آرمی کی جانب سے ایک فوجی آپریشن شروع ہو چکا تھا جس کے نتیجے میں بلاخر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا راشد منحاس نے اپنے جذبہ حبول وطنی کے تحت نہ تو جربہ کاری اور کم عمری کے باوجود اپنے بنگالی انسٹرکٹر کے سازشی آزائم کو ناکام بنایا اور یوں راشد منحاس کا جذبہ حبول وطنی نوجوان نسل کے لیے ایک مثال بن گیا وہ نشان حیدر کا عزاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر اور پاک فضائیہ کے واحد آفیسر ہیں کم عمری میں نشان حیدر کا عزاز حاصل کرنے والے راجپود گھرانے کے چشم شراغ راشد منحاس 17 فروی سن 1951 کو کاراچی میں پیدا ہوئے راشد منحاس نے اپنی ابتدائی تعلیم کاراچی سے ہی حاصل کی اس کے بعد ان کے والد راولپنڈی شفٹ ہوئے تو راشد منحاس کو سنٹ میری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میا مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کاراچی چلے گئے تو ان کو سنٹ پیٹرک کالج میں داخل کرا دیا گیا جہاں سے انہوں نے سینئر کائمریز کا امتحان نمائی پوزیشن لے کر پاس کیا انہوں نے اپنا آئیڈیل فوجی زندگی کو بنایا اور اپنے مامو ونگ کمانڈر سے جذباتی و عوصہ کی کے باعث پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی راشد منحاس کا شوق رنگ لائے اور ان کو پاک فضائیہ میں سلیکھ ہونے کے بعد ٹریننگ کے لیے کوہارٹ اور کچھ عرصے بعد رسالپور بھیج دیا گیا رسالپور میں راشد منحاس نے پاکستان ائر فورس اکیڈمی سے فلائٹ کائیڈٹ کی تربیت حاصل کی ائر فورس اکیڈمی کے طالب ان کی حیثیت سے انہوں نے جون سن انیس ستر میں پشاور یونیورسٹی سے بی ایسی فرسٹ ویئر میں پاس کیا سن انیس سو اکیڈمی میں راشد منحاس نے اکیڈمی سے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کی حیثیت سے گریڈوٹ کیا اور انہیں کراچی میں پی اے ایف بیس مسرور پر پوس کیا گیا تاکہ لڑاکہ پائلٹ کی تربیت حاصل کر سکے بیس اگر سن انیس سو اکیڈمی کو زیر تربیت پائلٹ کی حیثیت سے راشد منحاس ماریپور کے مسرور ائر بیس سے ٹی ڈیبل تھری جیٹ ٹرینر کو اڑانے والے تھے جب انگالی پائلٹ انسرکٹر فلائٹ لیفنیر متیو رحمان تقنیقی غرابی کا بہانہ بنا کر جہاز کے کاکپٹ میں داخل ہو گیا دورانے پرواز متیو رحمان نے راشد منحاس کو سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا اور پرواز کا کنٹرول سنبھال کر تیارے کا رخ ہندوستان کی جانے موڑ دیا اس وقت جب ہندوستان کا فاصلہ صرف چالیس میل رہ گیا تھا تو راشد منحاس کو ہوش آ گیا اور انہیں علم ہوا کہ تیارہ اگوا کر لیا گیا ہے راشد منحاس نے اس موقع پر پی ای ایف مسرور بیس میں صبح گیارہ بج کر تیز منٹ کے قریب رابطہ کیا اور تیارہ اگوا ہونے سے متعلق اگاہ کیا انہوں نے تیارے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی راشد اور متیو رحمان کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی لیکن راشد نے متیو رحمان کو اس کے ناپاک و مضبوم مقصد میں کامیاب نہ ہونے لیا اور تیارہ بھارت کی سرحہ سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین بوس کرتے ہوئے پاکستان کی خاطر جامع شہادت نوش کر لیا اس لازوال قارنامے پر راشد منحاس کو بعد از وفاد پاکستان کا سب سے اعلیٰ فوجی عزاز نشان حیدر دینے کا اعلان اس وقت کے صدر جنرل محمد یحیہ خان نے کیا اور اس طرح وہ یہ عزاز پانے والے سب سے کم عمر اور پاک فضائیہ کے اب تک کے واحد افسر بنے اس کے علاوہ اٹک میں قائم کامیرہ ائر بیس کو راشد منحاس شہید کے نام سے بنصوب کیا گیا پاکستان میں نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید راشد منحاس قراجی کے فوجی قبرستان میں آسود ایک خاک ہیں راشد منحاس بچپن سے ہی وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ دنیا عارضی قیامگاہ ہے اور زندگی بہت مختصر تو کیوں نہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت سے مسابقت کرتے ہوئے جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکے وہ حاصل کر لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں عظیم لوگوں کی حیثیت سے یاد رکھیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا